بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں گزہ تنویر سابق امریکی صدر ڈولنٹرم کی سابقہ اہلیہ ایمانہ ٹرم 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر کی پہلی اہلیہ ایمانہ کی موت جمعیرات کے روز نیویورک میں باقے اپنے اپارٹمنٹ میں ہوئی ابتدائی ریپورٹس کے مطابق 73 سالہ ایمانہ کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعیرات کے روز امریکی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجھ کر 30 منٹر پر ایمرجنسی سرویس حکام کو ہیوانہ کے دل کے دورے کی اطلاع دی گئی تاہم جب ریسکیو ٹیم ان کی رہائش گاہ پہنچی تو ان کی موت ہو گئی واضح رہے کہ خاندانی ذرائع سے ان کی موت کی وجہ کی تصدیق نہیں ہوئی ملک پھر میں کرونا وائرس کی شرعہ میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے جس کے بعد کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ساڑھے تین فیصل ریکارڈ کی گئی قومی دارہ برائے صحیح این آئی ایس کی جانب سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,099 میں ٹیس کیے گئے جن میں سے 789 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ڈائی ریکٹر جیری رائس نے بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ دالر ملیں گے ڈائی ریکٹر آئی ایم ایف جیری رائس نے نئی شرائط کو معاہدے کا حصہ بناتے ہوئے کہا کہ رقم ملنے سے پاکستان کی سٹرکٹرل اسلاحات بنیں گی اور میکرو اپنومک صورتحال مستحقیم ہوں گی لاہور کالیج فار ہومن یونیورسٹی سے بیس سالہ طالبہ لاپتہ ہو گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ ترج ایف آئی آر کے مطابق کل ہافیس ٹاؤن مرگزاری کالونی کی بیس سالہ لائبہ خان کو بھائی نے صبح جیل روڈ پر یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا جس کے بعد وہ یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی تاہم جب بھائی ساڑھے گیارہ بجے لینے گیا لیکن وہ باہر نہ آئی اس کا موبائل فون بھی بند ملا تاہم شام تک انتظار کے بعد پولیس کو اطلاع کی تو مقدمہ درج کیا گیا پولیس کے مطابق طالبہ کی واضیابی کے لیے کوشش جاری ہے جلد واضیاب کروا لیا جائے گا ملک گھر میں موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارش سے کہیں سڑکیں زیریاب بھنگئیں تو کہیں لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم شہرہیں ملاک ہو گئیں لچستان کے علاقے مچ کے قریب موصلہ دھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ سے قومی شہرہ ملاک ہو گئی جبکہ برساتی لیلے کے باعث مچ ندی پر بنا پول ٹوٹ گیا جس سے شہر کا زمینی رابطہ دلگر علاقوں سے ملکتا ہو گیا کوہ سلیمان میں بھی موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث سیاہ فور منرور کے اطراع میں پھرس گئے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز